بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے بہت سی اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں جو کہ شاید میڈیا میں اتنی نہیں آئیں تو کیا لاعمل کیا درمیانی راستہ آپ سجیسٹ کریں گے ان کے رہنما ہونے کی ایسیت سے بلال بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پورا بیک راؤنڈ اس کے جو دیکھنی پڑی جو ہماری کمیونٹی ہے نا اب ظاہرہی کہ اس یہ سننی کا مسئلہ نہیں لیکن یہ جو ہماری کمیونٹی ہے انہوں نے مران خان صاحب کو بڑا سپورٹ کیا ہے بڑی ان سے تواقعات وابستہ ہیں اور اب اس وقت پورے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا تشیعہ کے اندر ایک جو ہے وہ تھوڑی سی کیاس کریئٹ ہو رہا ہے بے چینی بے کر رہی بڑھ رہی اور ظاہرہ یہ پھر نفرت کی طرف جائے گا جو ہم کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ جو ہے اچھی بات ہے تو میں یہ ارز کروں گا کہ اس کا حل ہے ابھی وزیر داخلہ صاحب گئے تھے اور انہوں نے جا کر کہا کہ میں پرائم منسٹر صاحب کے جہاز میں آؤں تین چار مرتبہ انہوں نے پرس کانفرنس میں یہ بات کہی اس کے بعد وزرا گئے اگر یہ کام کریں کہ وہاں نہیں جا سکتے پرائم منسٹر صاحب اکر نہیں جا سکتے اپنا جہاز وہاں پر بھیجیں گیارہ کل جنازے ہیں گیارہ خاندان ہے اگر تین تین چار چار لوگ بھی ان میں سے وہاں سے لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کو اسلامباد میں لاکر ان سے ملاقار دے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کے ساتھ شفقت برا رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنی مجبوری کا اظہار بھی کر دیں اور ان کو کہیں کہ بھی آپ اپنے جنازوں کو دفناتیں چونکہ واقعا عذیت ہوتی ہے کہ مائنس سیون اوف توبہ نہیں کوئی تصور کر سکتا وہ فریزر ہے نا بلال بھئی ستر سال کا کوئی بزرگ فوت ہو جائے سی سال کا تو پورے محلے والے کہتے ہیں کہ بھی اب ان کو گھر سے کھانا نہ بنانے یہ عداب یہ ہے نا ان کا خیال کیا جاتا ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تصور کیجئے ایک ماں کا یا بہن کا جو اپنے جوان بیٹے یا بھائی کا جنازہ لے کر پیٹھی ہوئی ہے کتنا بڑا بوجھ ہے واقعہ یعنی جب ہم ان کے جملات کو سنتے ہیں سینہ پھٹ جاتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مشورہ دینے والے کون ہیں جو ان کی پکار سننے کے باوجود انسنی کر رہے ہیں مجھے اس بات پہ بھی نامس صاحب بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی بہت امیر نہیں ہے وہ میڈل کلاس بھی نہیں ہے وہ لور میڈل کلاس سے بھی لور میڈل کلاس ہیں وہ مزدور لوگ ہیں نہ ہماری طرف سے وہاں ان کو کوئی مدد گئی ہے اگر وہ نہیں لینا چاہ رہے ہماری مدد پھر بھی وہاں ان کے قدموں میں پڑی ہونی چاہیے وہ استعمال نہ کریں نہ ہمارے ہاں سے کوئی انجیوز گئی ہیں نہ ہمارے ہاں سے وہ آوازیں گئی ہیں جن کو جانا چاہیے تھا وہ اپنی نیاز گھر میں پناکاتے ہیں اور اپنی وہاں پہ لوگوں کو نیاز بنا کے بانٹ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی اخلاقی موت نہیں ہے یہ احساس کی کمی ہے اصل بات جو ہیں بے حصی جو ہیں اس کو کہتے ہیں دو باتیں ہیں یہاں پر گورنمنٹ جب اعلان کرتی ہے اور دینے کیلئے جاتی ہے جو دینے والے ہوتے ہیں اعلان کرنے والے ہوتے ہیں ان کا روئیہ ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے میں نے یہ سوشل ملیہ کو پر جملے پڑے ہیں کہ ہم نے اپنے جنازے نہیں بیچنے یوں لگتا ہے کہ جیسے جنازے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں کیسی بات کرے ہیں اسلام کا قانون جو ہے نا اور اسلام ہماری شدید ہمیں یہ کہتی ہے کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھو اور اسے کہو کہ تم پیسے اٹھا لو تاکہ لینے والے کو ہاتھ اونچہ ہو احساس کم تر ہی نہ ہو اور یہاں پر جنازوں کے لیے آپ جا کر دینا چاہتے ہیں اور آپ کا روئیہ کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کی بڑی پیاری اور خوبصورت بات ہے کہ ان لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عبرو مندانہ مدد کریں بلکل اور ان کو جا کر کہیں کہ یہ لو پہ بلکہ ان کے ہاتھ چوم گئے ہیں تمہارا یہ ہاتھ ہماری گردن پہ ہے یہ لے لو ان کی ضروریات کا خیال پہتے ہیں اور کس کی نہیں ہے ضروریات بلکل اور پھر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ یہ لوگ جو نا لوگ میڈر کلاس سے طالد رکھتے ہیں یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے خالات و واقعات نے ان کو بنا دیا ہے اور یہ بڑی غیرت مند قوم ہے بڑی محذب قوم ہے بلال بھئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے اب یہ جنازے رکھے ہوئے نا تو بندے کے اندر جوش جزبہ ہماری خالات لیکن ان کی گفتگو کو دیکھئے کہ کس طرح کسی درمیانی اور موتبر ہے کیا بات ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو عجر عظیم عطا کرے یہ لوگ ایسے تھے اللہ تعالی نے ایسا بنایا یقین کیجئے اور میں دیکھنا چاہوں گا یہ ہاتھ باندھ کے کہ جو جو لوگ کراچی لاہور اسلامباد پشاور میں انجیوز چلا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں وہ کووڈ کے درمیان پہنچا کرتے تھے علیکم اسلام سر جی میرا پتر سر میرے نام دو مسئلے ہیں جی بٹا ایک میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا اور ایک اپنے قزن کے بارے میں جی بٹر آپ کا نام کیا بٹی میرا جبائی ہے چھوٹا ہے دس سال کا سر وہ پڑتا بلکل نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بڑا کے آرمی یا پولیس میں پڑتی ہو آپ کا نام کیا ہے سپورٹ کی طرف ہے اور وہ بلکل بھی پڑتا میری پتر آپ کا نام کیا ہے میرا نام زویا اچھا آپ کے بھائی کا نام کیا ہے سیف اللہ اچھا دیکھو دس سال کا بچہ تو ویسے بھی کوئی نہیں پڑتا پڑتا جب تک کہ وہ بڑا جینیس ہی کوئی نہ ہوئی لیکن سیف جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ فوسز میں چلا جائے گا اس پہ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالو لیکن اس کو تعلیم کی طرف رکھنا ہے اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں فون نہیں ہونا چاہیے بچے کوئی ایکسٹرا ٹائم کے اندر ٹیلیویجن نہیں دیکھنا چاہیے بچے کو کمپوز کر کے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو بٹھا کر تعلیم کی طرف لگانا پڑتا ہے بچے کو دس سال کے بچے کو زبردستی بٹھانا پڑتا ہے اور انٹرسٹ قائم کرنی پڑتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دس سال سے بچے سے کہیں کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ جناب مولانا مدودی آئندہ زندگی میں بنے اور آپ نے اس کو دین کی تعلیم کی طرف لگایا بھی نہ ہو وہ پچھلے دنوں میں وہ بہت سے معاملہ جو تھے ان کی گفتگو کے درمیان میں ایک پولیس آفیسر نے فون کر کے کہا انہوں نے کہا جی دیکھا فلاں بندہ جو قتل ہوا اس کی اوپر تو مقدمے تھے تو میں نے کہا بھائی پھر ماف کرنا بھٹوں نے بھی جیل کاٹی اس پہ بھی پرچے ہوئے مولانا مدودی نے بھی جیل میں رہ کے تفسیر کھاٹی اور خدا کے ولیوں ایسی باتیں نہیں کرتے بچے کی طرف توجہ دو بچہ نیچرولی فورسز کی طرف ضرور جائے گا انشاءاللہ 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 جی اسلام علیکم بیٹا والیکم جی پتر اللہ کا شکر میری بیٹی حکم کیجئے بھائی میں نے اپنے بیٹوں کے دورے میں پوچھنا میرے بڑے بیٹے کا نام ہے محمد شیعہ اور سیٹے کا نام ہے محمد شیعہ اچھا بھائی میں نے زیادہ احساسی جو زیادہ تلیمی دل آسفتی وہ نا آج کال چھوٹی موٹی نوکرییاں کار رہے ہیں بڑا دے تاریز محمد شیعہ وہ تین سار پہلے دبائی کیا آتا تو وہاں پہ اس کو کام نہیں جنٹے نے دھوکہ کیا ایک سال سے بارور اُلکھو سے وہاں سے واپسا مراہتنا نوستان ہوا وہ نوکری کے ویزے پہ نہیں گیا تھا نا وہ وزٹ ویزے پہ گیا تھا ستا نے اس لئے مارے ساتھ کیا کیا بھائی مجھے نہیں کہتا تو بھائی ازنا میں پریشان ہوں ابھی تو وہ مارے پیسے بھی نہیں آپ اس ملے تو اب بچہ پھر کہتا مجھے باہر جگہا ہے تو میں یہ کچھ میں چاہتی ہوں اس کے لئے باہر جانا ٹھیک رہے دیکھو یہاں دونوں بچے نلائک ہیں دونوں نے ککھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا دوسری بات یہ میں تمہیں یہ بات جو ہے بڑی واضح طور پر اپنے دل کے گمان سے کہہ رہا ہوں جب رزق حلال ہونا تو اس کو کسی دو نمبری سے شروع نہیں کرتے مثال کے طور پر آپ نے ویزا ایک لینا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ہائٹ کرنا ہے پھر دوسرا ویزا لینا ہے یا اپلائے کر دینا ہے یا اسائلم یہ کام نہیں کرتے وہ کام کریں جو کہ کرنے والا ہے آج کل بے انتہا بے انتہا میڈلیش کی نوکریہ جو ہیں وہ آپ کو ویب سائٹوں پہ مل جائیں گی بے انتہا میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اب بھی وہ جاب لے کر جاب کا ویزا لے کے نہیں جانا چاہتا تو پھر میں کیا کہہ سکنا دونوں بچوں سے کہو سورہ اخلاص پڑھیں کلولہ اور سیدھا کام کریں الٹا کام کر کے سیدھے کام کی طرف نہ جائیں برکت نہیں ہوگی بڑی میر بانی سے سورہ اخلاص پڑھیں اور سیدھا سیدھا کام کریں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جی رضوانہ اسلام علیکم بیٹا السلام علیکم جی میرا پتر جی مطالق کیجے وہ بھی بھٹی جی بھٹی جی کا نام ہے فاطمہ کاملان اس کی والدہ کا نام ہے نادلی مرمہ وہ ڈاکٹر ہے بھٹی جی ڈاکٹر ہے ایفٹی پیس کر رہی ہے آگے پڑھ رہی ہے بھٹی جیس میں تو ایک رشتہ ہے اس کے لڑے کے نام ہے ساد منظر ساد اس کی والدہ کا نام ہے آبدہ ساد ساد منظر والدہ کے نام ہے اس کی آبدہ مرمہ ان کا بھی اندکہ لوگ ہے تو یہ رشتہ کیسا ہے فاطمہ کے لیے کہ ساد کے لیے یہ فاطمہ کی شادی ساد نہیں نہیں میری بات کا تم نے غور سے سن کے جواب دینا ہے فاطمہ کے لیے رشتہ کیسا ہے کہ ساد کے لیے کیسا ہے دونس کے لیے فاطمہ کے لیے میری تو بھٹی جی زاہر ہے بھٹی جی کے لیے کیسا ہے فاطمہ کے لیے تو لاتری ہے اچھا لاتری نکل آئے ساد کے لیے لاتری نہیں ہے کیونکہ ساد فاطمہ کا وہ غصہ نہیں لے سکے گا جو کہ غصہ فاطمہ کے اندر ہے اچھا اب اس بات کو کیسے جسٹفائی کرنا ہے شادی میں یہ اللہ عالم اس پہ میں تمہیں کیا رائے دے سکنا ساد بہت اچھا بچہ ہے اس کی ماں بہت اچھی عورت تھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے وہ واقعی عابدہ تھی اب اچھی نسل کا اچھا بیٹا ہے ظاہر ہے بیٹی کے لیے نا کی نہیں جا سکتی لیکن کیا بیٹی اس رشتے میں سلجھا ہوا کردار ادا کر لے گی یہ بات اگلی سوچنے والی ہے اگر تو بیٹی کہے کہ ہاں میں کر لوں گی جو کہ بڑا مشکل ہے پھر اس پہ آگے چلو رشتے میں as for as رشتہ is concern رشتہ is excellent you should go ahead آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ رشتے کو نہ کریں اگلی بات یہ صحیح ہو جائے پاسلے کیلئے کچھ بتا دیں ارے ہو جائے گا تاہیئے سات بچا ان کی کونسی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے اچھا وہ ایپ چی بی ایس کری کہہ رہی ہے میں پڑھ رہی ہوں کمال بات ہے میں کہتا ہوں بلکل فاطمہ کی بات ماننی ہے ساد کی زندگی کو آپ آسان کر دیں اس کا رشتہ کے اچھی جگہ انشاءاللہ ہو جائے گا فاطمہ کو کہیں کہ وہ پڑھائی پوری کر لے پھر انتظار کرے کیونکہ لوگوں کے بیٹے جو ہیں نا وہ سڑکوں پر کھڑے انتظار نہیں کر رہے ہوتے کہ جناب آپ 35 سال کی ہو جائیں پھر آپ آئیے گا تشریف لائیے گا تو میں آپ کو بیوی بنا کے گود لے لوں گا یہی وہ رویہ ہے جس کے لیے میں آپ کو تمہی کر رہا ہوں کہ فاطمہ کا یہ رویہ جو خود سری کا ہے یہ فاطمہ کے لیے نقصان دے ہے ساد کی تو ہو جائے گی شادی اس لیے فاطمہ سوچے کہ اگر اس کو اس رشتے میں جانا ہے تو آجزی کس بلا کا نام ہے یہ سوچے اور پھر کرے وقفہ لیتے ہیں واپس آئیے